ڈیزل اور بجلی کی قیمت اوپر گئی ہیں جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں یہ ابھی مزید اور بڑھنے والی ہے الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملایا ہے پنجاب کے اندر جو الیکشن ہے وہ ابھی جو بائی الیکشنز ہے ابھی سہی میچ فکس کرنے کی ساری تیاری ہیں سب نے تیاری کرنی ہے میں آپ کو کال دوں گا ہمارا آئینی حق ہے پورا من اتجاج وہ ہم کریں گے اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی پنجاب کے زمین الیکشن میں میچ فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے تو ملک مزید انتشار کی طرف جائے گا پورا من اتجاج حبارہ حق قوام کو جلد اس آباد آنے کی کال دوں گا عمرانت خان کا اعلان بارودی سرنگوں والا پاکستان ہمیں ملا تھا ہم نے آئی ایم ایف کے دباؤ کی باوجود پیٹرولیم قیمتیں کم کی انہوں نے ریکارڈ اضافہ کر دیا ابھی نرخ مزید بڑھائیں گے پی ٹی آئی شیورمین کا ویڈیو لنک خطاب پیٹرولیم مستوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اتجاج تیریک انصاف کے سام آباد کراچی لاہور اور ملتان سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے شرکہ کی نارے بازی امرانت خان کا خطاب بڑی سکرینوں پر دکھایا گیا لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے کی کال دے کر ان کلاب خود بنی گالہ میں چھپ کر بیٹھا ہے ملک پر مہنگائی بے روزگاری اور معاشی تباہی مستلت کرنے والوں میں باہر نکلنے کی ہمت نہیں پنتالیس ہزار ارب روپے کا ریکارڈ کرزہ لینے والے مئی کے بھگوڑے اب ہوا میں مولف ہیلیکاپٹر اور ٹی وی سکرین پر ہی ان کلاب لاسکتے ہیں وزیر اطلاف مریم عارنگ زیب کا ردب امر آصف زرداری لہور میں نون لی کا قبرستان سیاسی بنائے گا میری بات یاد رکھنا یہ ساری سازش آصف زرداری نے تیار کی ہے اور پاکستان میں نون لی کی سیاست کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے تاریخ نکال کر دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست میں تین مہینے میں جتنے دورے بلورانی نے کیے ہیں کسی نے نہیں کیا آصف زرداری داہور میں نون لی کا سیاسی قبرستان دنائے گا ساری سازش زرداری نے تیار کی پاکستان کی سیاست میں تین ماہ میں جتنے دورے بلاول نے کیے ہیں کسی نے نہیں کیے شیخ رشید کا لالحویلی میں خطاب بنی گالا میں خیبر پختون خاصی آئے ایڈ ہاک کسادزہ کا مطالبات کے حق میں احتجاج مذاکرات کے دو دور ناکام مظاہرین نے عمران خان کے گھر کے طرف جانے والے راستے پر دھرنا دے دیا مطالبات کی منظوری تک واپس نہ جانے کا اعلان عثمان بزدار کے خلاف اینٹی کرپشن میں سرکاری زمین جال ساجی سے منتقل کرانے کے دو مقدمات درش ایف آئی آر میں سابق وزیراعلا پنجاب کے بھائی بھی نامزر الارٹمنٹ کے لیے انیس سو بیاسی کا جالی لیٹر تیار کر آیا تونسہ میں نو سو کنال سرکاری زمین کو اپنے نام منتقل کر آیا سوانائی بچک کی مہم پنجاب میں پہلے مرحلے کا آس سے آغاز ابتداء لاہور سمیر بڑے شہروں سے ہوگی بازار اور مارکٹے رات نو بجے کے بعد نہیں کھل سکیں گی شادی ہالس کو دس بجے تک کی اجازت ریسپورنٹ ساڑھے گیارہ بجے تک کھلیں گے میڈیکل سٹورز اور پیٹرل پمپ پابندی سے مستثنہ کرا رفاق کی دعوی الحکومت میں بھی توانائی بچک پلان فرامل درامل دس آباد میں مارکٹیں دکانیں شاپنگ مالز رات نو بجے بند ہوں گے شادی ہالس کے لیے دس بجے کا وقت مقرر ریسٹورنٹس پارک سینما گھر گیارہ بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت طبی مراکٹس پیٹرل پمپ بس ٹینڈز تندور اور دودھ کے دکانوں کو استثنہ نوٹیفیکیشن جاری زمین الیکشن سے پہلے ہی ٹینشن لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو سرسٹھ میں پی ٹی آئی اور نون لگی کارکنوں کا تصادم حکومتی امیدوار نظیر چوہان اور تحریک انصاف کے خالد گجر کے بیٹے زخمی پری کین کے ایک دوسرے پر فائرنگ ارضامات واقعی کا مقدمہ درش پولس نے شبیر گجر گروپ کے دس اور نظیر چوہان گروپ کے چھے افراد کو گرفتار کر لیا راہور میں انتخابی مہم کا دوران تشدد اور فائرنگ پر الیکشن کمیشن کا ایکشن دونوں امیدواروں کی طلبی نوٹیز جاری سی سی پیو کو واقعی کی شفاف انکوائری کے ہدایے تفصیلی رپورٹ مرتب کرنے اور ذات اخلاق کی خلاف ورزی پر کاربائی یقینی بنانے کا حکم صدر مملکت نے الیکشن ترمیمی بل دستخط کیے بغیر واپس بھیجوا دیا ایک دہائی سے ایوی ایم اور آور سیز پاکستانیوں کے ووٹ کے معاملے سے منسلک ہوں ٹیکنالوشی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا ادھورہ خواب پورا کر سکتی ہے مجاویزہ قوانین کے نویت رجد پسندانہ بہت سیز صدر مجلس شورا کے منظور کردہ بل پر دستخط نہ کرنا تکلیف دے امر ہے آئین کی پاسداری کرتا رہوں گا آریف الوی کا موقع بل دستان میں بارشوں سے تباہی سبی کے قریب مسافر بین سلابی ریلے میں بہ گئی خواتین سمیت پانچ افراد جانبھاک چار زخمی اسپتال منتقل ڈیرہ بکٹی میں مستعدار بارشوں کے بعد نشیبی علاقے زیرے آب ہیلتھ یونٹ کی بلڈنگ میں دراریں پڑ گئی فری بون سنجاری آز سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا پنجاب، خیبر پختونخواہ، اسلام آباد، گلگت بلدستان میں مزید بادر برسنے کا امکان محکمہ موسمیات نے 21 جون کو کراچی میں بھی ریمجن کی پیش گوئی کر دی ندی نالوں اور دریاؤں میں تغیانی کا خدشہ متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت ہنزہ اور خنجرات ٹاپ پر برفباری موسم سرد سیاہوں کی بڑی تعداد موج مستی کے لیے پہنچ گئی ایوبیا، نتیا گلی، شانگلا اور مری میں گرد شمک کے ساتھ بارش اینے دو سو چالیس کراچی میں زمنی الیکشن تحریک انصاف کا نتائش کل ادم قرار دینے کا مطالبہ آٹھ فیسر ٹرناؤٹ انتخابی عمل سے عوام کی لا تعلقی کا ثبوت قرار دوہزار اٹھارہ میں امراند خان کو مسلط کیا گیا چار سال بعد ان سے جان چھوٹی تو نیا ڈراما شروع ہو گیا عوام جانتے ہیں چونتیس برس حکمرانی کرنے والوں نے مسائل حل نہیں کیے مصطفیٰ کمال کا کراچی میں ورکرز کنونچن سے خطاب مالی سال دوہزار بائیس تیس کے لیے بلوچستان کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا مجموعی حجم پانچ سو اسی عرب تزائے تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ متوقع ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک سو پچانوے عرب روپے مختص کیا جائیں گے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا سرکاری اور غیر سرکاری ذرائقہ پرویز مشرف کو وطن باپسی کی سہولت کی فراہمی کے لیے رابطہ سابق صدر کے خاندان کی جانب سے تشکر کا اظہار فی الحال پاکستان میں علاش کی مطلوبہ سہولت دستیاب نہیں قانونی اور حفاظتی چارنجز پر بھی غور کرنا ہوگا اہل خانہ کا جواب داہور کے علاقے مسلم ٹاؤن میں سیٹھ عابد کی بیٹی کے قتل کا معاملہ خاتون سمیت دو گھرے لو ملازم گرفتار ملزمہ رزیہ کے فہد نامی شخص سے تعلقات ہیں دونوں نے جائے وقوا سے شواہد مٹانے کی کوشش کی بھارت میں شدید بارشوں سے تباہی دو روز کے دوران بیالیس ہلاکتیں بنگلہ دیش میں بھی تمام دریابی پھر گئے اکتیس لاکھ افراد متاثر ہلاکتوں کی تعداد پچیس تک پہنچ گئی اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں نیا سنگے میں چین نے پائلٹ کے بغیر کارگو تیارے کا کامیاب تجربہ کر لیا ٹی پی فائی فنڈرڈ کی دو پروازیں نیست ٹن وزن کے ساتھ پانچ سو کلومیٹر کا فاصلہ تے کرنے کی صلاحی ہے